موسیقی 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 اتنا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہم نہیں ہے 75 پرسنٹ شیئر ایم سی ایل کو جاتا ہے یہ لی پارک نہیں کھا رہی ہے میرا خیال ہے اس کا ایک ہی حل ہے پارکنگ کمپنی جو ہے وہ لوسیز میں ہے بگوز ان کے کیونکہ ان کو انکم نہیں ہو رہی تو جو سیکٹر لوسیز میں ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے یہ خامہ کا یہاں پر مشینیں تھیں مشینز تھیں یہاں پر ٹوکن نکالنے والی وہ بند ہو گئی ہیں آؤٹسورس ہوا ہے ان کا یہ ٹھیکے دار کوئی ہو رہا ہے چلا کوئی ہو رہا ہے یہاں پہ پارکنگ کمپنی کا یہ ویسے نہیں چل رہے جس طرح سے ان کو دیا گیا تھا یہ آؤٹسورس نہیں ہو یہ لاہور پارکنگ کپنی پھر چلا رہی ہے یہاں پہ مشینیں جو تھیں جو ایک اتنی پیسے لگا کر لی گئیں لی پاک سے پہلے کی بات ہے لی پاک کے ہوتے ہوئے کوئی مشین نہیں لگی یہاں پہ وہ جو مشینیں آپ کہہ رہے ہیں جو پہلے سے لگی تھی کوئینز مشین جو تھی پرچی نہیں نکال دیتے کونٹریکٹ آؤٹ کیا تھا ترڈی سائٹ ختم ہو گیا خراب ہو گئی تھی اس کے اندر ٹوکن ہی نکلتا تھا جنون ٹوکن ہی نکلتا تھا نہیں کر پائے ان کو ہٹا دیا پھر وہ اتنے پیسے لگانے کی کیا ضرورت میں یہی تو کہہ رہا ہوں کورورمنٹ کے تو پیسے نہیں لگے کونٹریکٹر کے لگے کونٹریکٹر نے اس کو سپیسیفیکیشن میڈ نہیں کی کونٹریکٹر کو ہم نے پیسے نہیں دیئے کونٹریکٹر کے ساتھ ہماری شیئر اور لگ دی ریونیو شیئرنگ تھی پیسے تو دیئے نا اس کو یہ نہیں دیئے وہ صحیح سے پرفارم نہیں کر رہا تھا ہم نے اس کو ختم کر دیا کیا کہہ رہے ہیں بھائی جاندسوان بھائی آپ لگتا آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور آپ کہتے جا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہینڈ ہینڈ ہینڈلر مشین تھی اور پورے چھتیس کے چھتیس پارکنگ کمپنی کمپنی نے پارکنگ سٹینڈر پر لگائی ہوئی تھی اور مالورڈ کو مرڈل قرار دیا گیا تھا اس معاملے پر کہ آپ کو لیفٹ رائٹ دائیں بھائیں جو ہے وہ ہینڈ ہینڈلر جو ہے موقع پر جتے بھی ساریف آئیں گے ان کو اچھی کمائی کرنے کے لیے صاحب دکھانے کے لیے آپ کو ٹوکن فوری طور پر دیا جائے گا یہ لہار پارکنگ کمپنی اچھا چلیں مان لیتے ہیں آپ کا چلیں مان لیتے ہیں کنٹریکٹ رتم ہو گیا آپ نے اب کیسے پتہ چلے گا کہ آپ یہاں پہ دوزار گھڑی لگ رہی ہے مینویل ٹکٹس پہ بھی حساب ہے اور ہم نے ایٹکٹنگ بھی شروع کی ہے لہار پارکنگ کمپنی نے ایٹکٹنگ شروع کر دی ہے لیبرٹی میں بھی اپنی ایٹکٹنگ شروع کر دی ہے پی سی بیل پلوٹ ہے یہ ہول روڈ کے کارنر پہ وہاں پہ بھی ایٹکٹنگ شروع کر دی ہے ہم گناہ سے بھی حساب رکھیں گے گورنمنٹ پہ جو پیسہ ہے گورنمنٹ کا وہ گورنمنٹ کا ہی ہے ہم گورنمنٹ کے لیے کٹھا کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کو ہی دیں گے اور پورا اپروپریٹ ہم لوگ غلط طرف آپ لے کے جا رہے ہیں بات کو ڈسکیشن آپ دوسری طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ سی طرح بتانے پہ رہے ہیں آپ ڈائیورٹ کر رہیں گے تو وہ اس طرف چلتی جائے گی حماد صاحب پہلے بات جو ہے کہ ان کو نہیں پتا ان کے جو سینئر کلیگ تھے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے تھے ہم نے ایک مہینے میں تیس تیس حاضرییں بھی کی ہیں اور انہوں نے جائج صاحب نے یہ کہا تھا علی اکبر قریشی نے کہ جو جگہ آپ کو ڈپٹی کمیشنر کی طرف سے دی گئی ہے جس کا آپ معافضہ دیتے ہیں ان کو پولوں کے ذریعے ایڈنٹیفائی کریں انہوں نے آج تک وہ پوری ایڈنٹیفائی نہیں کی اور اپنی جگہ سے زائد جگہ یہ گورنمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ تو بیسک بات ہے سی ٹی او یا اس کا عملہ تو بعد کی بات ہے یہ ایسی انکروشمنٹ کر دیتے ہیں کہ وہ سو کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں مرسیکلوں کی انکروشمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ سی ٹی او یا اس کا عملہ چند وارڈنوں کے ساتھ کیسے یہ کرے گا صحیح یہ تو ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے جو موقع پہ لوگ ہیں جو کہ انہوں نے دھیاری پہ رکھے ہوئے ہیں they are not the employees of the parking company they are the daily wager اور وہ daily wager جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ 100 روپے اگر میں نے اکٹھا کرنا ہے تو میں 500 کروں پانسو میں سے پھر وہ سو روپے جمع کراتا ہے چار سو کی یہ آپس میں ڈسٹریبیوشن کر لیتے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے نہایتی افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کرپشن ہے یہ ہمارا مین مقصد ہے کہ کرپشن ختم ہو لیکن کرپشن تو گھر سے شروع ہوتی ہے کرپشن تو یہ پارکنگ کمپنی سے شروع ہوتی ہے اور یہ آپ کسی بھی بندے سے آپ پارکنگ والے سے بات کر کے دیکھ لیں وہ اس پر ایکشل پتہ ہی نہیں بات کرتا تو میں مطلب کیا جواب دوں ان کا مطلب کیا جواب دوں ان کا مطلب کیا جواب دے سکتے آپ چلیں یہ بتائیں پارکنگ کمپنی میں تعداد پوچھیں ان سے کہ ایمپلائیز کی تعداد کتنی ہے اگر یہ ایکسیٹ ایمپلائیز کی تعداد بتا دیں گے میں سارے الفاظ واپر لے لوں گا اپروکسیمیٹ سیون انڈ ایمپلائیز اپروکسیمیٹلی سیون انڈ ایمپلائیز میں نے اپروکسیمیٹلی یہ جنرمین نہ کریں نا اپروکسیمیٹلی جہاں پہ آیتا ہے وہاں پہ شک شروع ہو جاتا ہے دس پندرہ آگے پیچھے سو آگے پیچھے دیکھیں اگر وہ بلکل صحیح بول رہے ہیں پھر اپروکسیمیٹلی آپ دیکھیں کوئی کیوری رکھیں کوئی اور سوال رکھ لیں اب تعداد پہ آپ اپروکسیمیٹلی بھی نہ بینے دیکھیں ساڑھ سو بے سے ساڑھے تین سو ریگولر ہے ساڑھے تین سو جو ہے وہ سار کونٹریکٹ پہ ہے مطلب ہم لوگ رہے ڈھائی سو ایمپلائیز کو بینک کے تروں سیلریز دے رہے ہیں باقیوں کو بھی کر لیں گے وہ ریگولر سرکاری کہہ رہے ہیں سرکاری ہم لوگ سرکاری نہیں ہے مانیجر سرکاری نہیں ہے بات یہ نہیں ہو رہی یہ کس فورم کی بات ہے اچھا آپ پلادوں کا پوچھ لیں کیوں ان کو وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں سر مودہ یہ تھا پارکنگ آپ کو دکھا دے تو پارکنگ کا ایشو کیا ہے پارکنگ میں یہ جب فرنٹ پہ پوری لائن یہ لگائیں گے یونین والے یہ انکروچمنٹ ہے یہ ان کی خود انکروچمنٹ کی ہوئی ہے مطلب یہ ہٹا دیں گاڑیاں آگے آ جائیں گے خود بخود روڑکلے ہو جائیں گے بڑ ساپ مجھے یہ بتائیں بڑ ساپ یہ یونین کی طرف سے بھی بہت ساری پارکنگ ہے اپنے لوگ ہیں ان کے اپنے کام کرنے والے آتے ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ پارکنگ سٹینڈ جو سارے کا سارا ہے یہ لی پارکنگ کا نہیں ہے یہ یونین کا ہے کس کا ہے یہ یہ فرنٹ پہ ساری بائک جو ہے یونین کی لگیں free of cost لگی ہیں اس کا کیا جو یہ اٹھوا دے یہ اٹھوا دی یہ اٹھوا دی اٹھوانا ہے آکے یونین منہ کر دے میں کہہ تو یونین کی ہے ہی نہیں اگر ان کی جگہ ہے ان کی جگہ ہے یہ کس کے ہیں آپ کو تو پتا ہو یہ کس کے ہیں جگہ تو ان کی ہے ان کا کام ہے اسے مینٹین کرنا یہ جگہ آپ کی ہے یہ جگہ یہ لہار پارکنگ کمپنی کی ہے لیکن آگے جب آپ کی جگہ پہ یونین نہیں کھڑی کرے گی یونین کو کیسے اٹھائیں گے آپ یونین یہاں کھڑی آئے ہیں یونین یہاں پہ آپ کھڑے کرنے دیں گے چوان ساب چوان ساب مجھے سمپل یہ بتائیں کہ بھائی جان آپ کی جگہ پہ کوئی بندہ گاڑیاں لگا کے چلا جاتا ہے اور یہ تو یہ پنجاب گورنمنٹ کا لاؤس ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے بہت آپ بتا رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں تو پنجاب گورنمنٹ بجاتی یہ لگی فٹ پاتھ سے شروع ہوتی اور نیچے اتر رہی ہوتی ہے یہ فٹ پاتھ سے شروع ہوتی ہے نیچے اتر رہی ہوتی ہے نیچے اتر رہی ہوتی ہے فٹ پاتھ پہ شروع ہو گیا یہ فٹ پاتھ تو ہماری لینڈ پہ نہیں آتے میں نے انڈی لہور پارکنگ کو فون اس لیے کہ ان کو جو اس بات کے لیے بلایا جا تھا گیارہ پلاوزو کے لیے یہ اس کا ورزن دینے آئی ہے ان کا ترجمان بند کر نہیں بہت انہوں نے آتے پتایا ہے اور اگر یہ دوسری باتوں میں آئیں گے تو وہ بھی بات میں اتراز کریں گے کہ یہ ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا یہ آپ نے کیوں پوچھتا ہے نہیں آپ نے سکت سوال پوچھے تو انہوں نے جواب تو دینا تھا تو وہ جواب ٹھیک نہیں ہے نا سر وہ غلط جواب کا درست ہونا غلط ہونا یہ لہذا بات ہے انہوں نے پوائنٹ ویو دیا یہ ٹھیک بات ہے یہی میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بالکل ہی نہ جواب دیتے انہوں نے پورا ڈیفینڈ کیا ہے جو بتا سکتے ہیں جو بھی ان کے پاس آویلیبل نولی تھا اس کے مطابق انہوں نے آپ کے جو بانسر ہیں یارکرز ہیں کوئی میں نے بانسر نہیں مارا ابھی میں نے کوئی بانسر نہیں مارا اور میں ان کے ساتھ کبھی بانسر مار بھی نہیں سکتا میں ایک منیجر بیج رہا ہوں تو پھر میں نے اس لیول تکی رہنا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے انہوں کو نہیں منیجر بڑا افسر ہوتا ہے یہ ہمارے قابلے سرام ہیں بڑے آدمی ہیں ان کا بہت شکریہ یہ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے بڑھ صاحب کا شکریہ میر صاحب کا بہت شکریہ اور ہمارے ویورز کا بھی بہت شکریہ لیکن انجوائے آپ ضرور کیجئے بارش میں لیکن گاڑی لکا لیں گے باہر نکلیں گے تو گاڑی لگائیں گے کہاں پارکنگ کدھر ہے کہیں نہیں ہے گیانا پلازے کدھر ہیں ہوا میں پادشاہ پاس خان کو اجازت دیجئے حالانے کے پان موسیقی